کجا لنترانی، کجا سیر اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلا، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے، دریاں نہیں ہے، عطا میں سخا میں، نیم میں، کرم میں، غلستا میں سہرا میں، جنت میں یم میں، کلیسہ میں آتش، قدام حرم میں، اے زمین پر فلک پر، عرب میں اجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شانِ مصطفیٰ، مقامِ مصطفیٰ تو، میں صدقے تے قربان جاؤں، دعا کرو، ساڑھا ساؤن اللہ کرے صحیح چل جائے توجہ فرمایا جے، میرے پیغمبر دی عظمتِ حوالِ نل، کوئی فارسی چھے بولے آ، کمال بولے آ، کوئی اردو چھے بولے آ، کمال بولے آ، کوئی پنجابی چھے بولے آ، کمال بولے آ، کوئی عربی چھے بولے آ، کمال بولے آ، کوئی میواتی چھے بولے آ، کمال بولے آ، میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی کوشش کرانگا، اپنے انوانوں بھی چلاواں، اور تعدہ ذوق بھی سامنے رکھاں حضرات عظمتِ مصطفیٰ دی بات کر دےو، عظمتِ مصطفیٰ تو ہماری متائے حیات ہے، عظمتِ مصطفیٰ تو ہمارا اصل اصول ہے، عظمتِ مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عظمتِ مصطفیٰ ہماری کانفرنس کا عروج ہے، عظمتِ مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے، عظمتِ مصطفیٰ ہماری بلندی کا سبب ہے، عظمتِ مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، متائے زندگی ہے، مرکز ہے، مہور ہے، مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے اور میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں لوگو سنو، عظمتِ مصطفیٰ ہے کیا؟ میرے پیغمبر کا سبر کرنا، پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر کرنا، پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم، پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم، پیغمبر کی عظمت ہے، میرے آقا کا مراج پہ جانا، یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، جبریل کا آنا، یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے قرآن کا اترنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے انبیاء کی امامت کرانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے ختم نبوت کا تاج پہننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے دنت کا دروازہ کھلانا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے آپ کی محبت چاہتے ہوئے اب کوئی زبان خموش نہ رہے میں کہنا چاہتا ہوں اور کائنات کے لوگوں آؤ ہم سے عظمت ہے مصطفیٰ سنو ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عمر کا حضرات توجہ فرمائیے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عمر کا فاروق بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عباس کا راسل مفسرین بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عبیدہ کا امین العمت بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے ابو حریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے امیر معاویہ کا قاتب وحی بننا یہ میرے پغمبر کی عظمت ہے حضرات حضرت حمیر حمزہ کا سید الشہدہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے خالد بن ولید کا سیف اللہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرت حنزلہ کا نسید الملیکہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اور لوگوں آؤ ایمان تازہ ہو جائیں سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے سحیب کروم سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اب اوزر کے گفار سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے نفیل کا دوست قبیلے سے جل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اب بلال حبشی کا تکتے ہوئے انگاروں پہ اہد اہد کی صدا لگانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حل سارے جاگر نہیں جاگر نہیں میں چاہنا ہوا کاری صاحب دا خطاب واسطے تسی بیدار ہو جاؤ اور تو اڑا زاک بھی پورا ہو جائے اور زاک تو اڑا میں اپنی میواتی زبان تو عظمت مصطفیٰ دے اشار سنانا چاہنا ہوا کون میرے آقا علیہ السلام تو سلام پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیا ایک واری پھر کہہ دے ہو پیغمبر دی عظمت دے ہوالا جرا شاعر بھی بولیا جے زبان چے بولیا کمال بولیا پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیا اللہ کے پیئے سن نبی اللہ کو حکم لائے اور اور کاری صاحب توجہ فرمایا جے سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آیا اللہ کے پیئے سن نبی قانون اے صالح عام اور اے بھی غلط فہمی آئی کو ختم کرو اے بھی غلط فہمی آئی دور کیجئے جے ننو نبی علیہ السلام دے آن دی خوشی نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہانا جنو اللہ دے رسول دے آن دی خوشی نہیں ہوتے مسلمان ہی نہیں ہے اے ساڑا ایمان اور عقید ہے اور جس دل دی اندر ہے پیغمبر دا پیار نہیں محبت نہیں ہوتے ایمان تو خالی ہے اور جس طرح میری اللہ نے انہ فضاوں اندیاں بلندیاں نو آسمان ننل سجایا آسمان دنیا نو ستاریا نل سجایا ستاریا نو سفیدی نل سجایا سفیدی نو چمک دنل سجایا چمک نو دمک دنل سجایا ایسے طرح میری اللہ نے اس انسان نو سورت نل سجایا سورت نو شیرد نل سجایا سیرت نو عمل دنل سجایا عمل نو اخلاق دنل سجایا اخلاق نو ایمان دنل سجایا اور ایمان نو میری اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب دی محبت سجایا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اے میرے کو کوئی پوچھے کنگر پوری تنو نبی پاک دیان دی کینہ کو خوشی ہے میں آتے اللہ دے فضل نلچگا جگہ کہنا اور لوگوں اتنی عظیم ہستی آئی اور پیغمبر آئے جو پیرے کاروانے حیات بن کی آئے سرورے کائنات بن کی آئے گوہرِ دردی آیات بن کی آئے تفسیروں تشریعوں آیات بن کی آئے جوہری آئینِ تجلیات بن کی آئے آئینِ رمزی آیات بن کی آئے میارِ تکمیلِ کتاب بن کی آئے روحِ روانِ یومِ حساب بن کی آئے بدر الدجا بن کی آئے شمس الزہا بن کی آئے نور الحدا بن کی آئے خیر الورا بن کی آئے حبیبِ کبریا بن کی آئے آمینہ کے نورِ این بن کے آئے جہاں جہاں پتا چلدہ تُس ہی تھاک دیو یا میں تھاک نہ ماں آمینہ کے نورِ این بن کے آئے جددیل حسن والحسین بن کے آئے فاطمہ کے بابا بن کے آئے حسنین کے نانا بن کے آئے ماہِ عرم مہرِ عجم بن کے آئے اتنی بڑی ہستی آئے تے دین ایک کی کافی ہے نئی رہی میرا عقیدہ سن میں نو پیغمبر علیہ السلام دے آن دی خوشی صرف ایک دن دی نہیں دو دینا دی نہیں دس دن دی نہیں مہینے دی نہیں اے سال دے بارہ مہینے خوشیاں دینے بارہ مہینے دینے ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان نعرِ تکبیر تصویرِ یزدانی للکارِ یزدانی لامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب حمیر مرکزی جمعیت اہلہ دی شہر لہور ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب اہلن وسلم مرحبا حضرات توجہ فرمایا جائے میرا پورا کینٹا ٹیم میں لے دس منٹ ہوئے نے برحال ادھا کینٹا گیا چلو ٹھیک ہے ہنتے خوش ہو کے نہیں حضرات توجہ فرمایا جائے توجہ اے میری خوش آل دے بارہ مہینے خوشیاں دے بارہ مہینے آن دے بونجہ ہفتے خوشیاں دے بونجہ ہفتے آن دے تین سو پیر دن خوشیاں دے تین سو پیر دن آن دے انشاءاللہ ہوتا اٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ کے انٹے خوشیاں دے اٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ کے انٹیاں دے پانچ لاکھ پچی ہزار چھے سو منٹے خوشیاں دے پانچ لاکھ پچی ہزار چھے سو منٹہ دے تین کروڑ پندرہ لاکھ چھتی ہزار سیکنڈ خوشیاں دے عظمت مصطفیٰ اور توڑا ذوق بھی پورا ہو جاگے میں واتی سنیوں فارسی سنو حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری کہ کماری پھر مامو جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم کسوری رحمت اللہ علیہ پرمایا کر دے سنے اے صبحان اللہ مولوی دی رے سن دیئے صبحان اللہ مولوی دی رے سن دیئے تجزاک اللہ بریک ہون دیئے کہنڈے چو عدہ کہنڈا میں آپ ہی ختم کر دیتا ہے اور کنوں کو جلدی بریک لگے حضرات توجہ فرمایا جے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری اور میں مہترم بابر فروق رحیمی صاحب دی باتنوں آگے چلان دیا میں کہنا چاہنا ہوا ورفانہ لکا اچھی بولا ورفانہ لکا ذکرہ کے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ کے ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے آپ کے دستور کو اونچا کر دیا ہے آپ کے منشور کو اونچا کر دیا ہے آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے آپ کی بات کو اونچا کر دیا ہے آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے اور باغڑیاں کے دوستوں مسجد الرحان کی کانفنس میں آنے والا سنو میری اللہ نے اپنے محبوب کوئی اونچا نہیں کیا اور جس کی نسبت ہے مدینہ والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے اے سانو کون جاندہ سی آج ہر پاس محبتہ نے اس واسطے کے صرف شاہ نے مصطفیٰ بیان کر دینے اے ما شیمہ تے حلیمہ اے نو کون جاندہ سی او نہ باقی دائیاں تے ہور بھی آئیں اے سانو نہ دیتے نہ منو تے نہیں آن دے آج تاکہ منو منو یقین ہے کسے ہورنو بھی نہیں آن دے انہیں لیکن نسبت میرے پیغمبر نہ لو اے ما شیمہ تے حلیمہ دی میرے اللہ نے ما شیمہ نو بھی چمکایا ما حلیمہ نو بھی چمکایا آج پوری روح زمین تھے کوئی مکردر کوئی خطیب کوئی وائز پیغمبر علیہ السلام دا بچبن بیان کرے ما شیمہ تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے میرے پیغمبر دا پورا بچبن بیان ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور مامو جی یادوا سے نکے آگیا دو تین شیر سنا دئیے ما جی شیمہ کو لو کسے نے پوچھیا اپنے ویر محمد دی کوئی دن دی گھر سنا دے کوئی رات دی گھر سنا دے مامو جی بڑا پیارا ترجمہ کر دے تھی اوہ شیمہ بولی عجب تماشا کہہ دیو یار اوہ شیمہ بولی عجب تماشا میں کی ذکر سنا ہو آہم دن سارا سارے عشد اوپر یہ بدلان کی اتنی اچھا ہوا آہم اور نال فرمایا کر دے سنا اے تھوڑا جیا تو بس سوم کرکے اے تھوڑا جیا تو بس ہم کر کے ہم حسن نبی حکانی ساری رات حویلی اندر چانن ریا نورانی اور بڑے پیارے اندار کہنا لوگو شکر ادا کرو اللہ نے یہودی نہ بنایا عیسائی نہ بنایا مجوسی نہ بنایا شیخ نہ بنایا غیر مذہب نہ بنایا بلکہ مسلمان بنایا ہے کالی کملی والدی امت چو بنایا ہے انشاءاللہ بارہ تیرہ منٹ باقی نے توجہ فرمایا جائے زوق شوق پیدا کیجئے آقا علیہ السلام دی عظمت دی بات ہو رہی ہے میرے آقا دے مقام دا تذکرہ ہو رہی ہے اور نال نالے بات بھی یاد رکھے آجی حضرات توجہ فرمایا جائے توجہ میرے پیغمبر دی عظمت بہت زیادہ شان بہت زیادہ مقام بہت زیادہ ہے لیکن میرے پیغمبر نو اصل انہیں منے ہیں جنہیں آبدی بات نو منے ہیں جنہیں آبدی بات نو منے ہیں حضرات جتوں تک تعلق ہے میرے پیغمبر دی عظمت دا عالمِ بالا چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے عالمِ ارواح چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے عالمِ دنیا چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے عالمِ قبر چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے عالمِ حشر چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے حوزِ کاؤسر تے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے جنہت چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے انبیادیاں دعاوں چھے تذکرہ نے میرے مصطفیٰ دے نے انبیاء دیاں بشارتوں جی تذکریں نہیں میرے مصطفیٰ دینے اے تورات دیاں اور آخ جی تذکریں نہیں میرے مصطفیٰ دینے تورات دیاں صفتان جڑی ہیں میرے پیغمبر دیاں موجود نہیں ایک صفت ہے حرمایہ والا سخاب انہیں بریان صفتان تورات اندر ہے ایک صفتان سنانا چانا تاکہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے حرمایہ والا سخاب انہیں فلسوا کے ایسے پیغمبر نے جڑے بزارانچے شور پاندے میرے پیغمبر دیسی بہتے بزارانچے اچھی بول دے نہیں ہوں بول دے میرے پیغمبر نے سب تو بری جگہ روئے زمین دی بزار نوکی ہے سب تو بہترین جگہ محجد ہے میرے پیغمبر دیاں منتے اگر سب تو بری جگہ نوی سجایا جائے گال بندی نہیں گال پھاب دی نہیں حضرات توجہ فرمائیے توجہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تو میں صدقے تے قربان یاوہ اور میں نکیہ گیا میرے پیغمبر دا شجرہ سنایا جائے عقید دی بھی اصلاح ہو جائے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ اے آیت ترنی مشہورِ علمانو تیاد ہے ہی ہے عوامنو بھی ایاد بار بار سنن دیوا جاتا ہوں ایک کو پوائنٹ میں تو ہڑے سامنے سنانا چاہنا ہوا اس کائنات اندر اور بھی مخلوقہ موجود نے انہا مخلوقہ موجود ایک مخلوق جنات دی جینجرے نے اللہ نے انہا آگنل بنایا ہے اور جنات دا وڈا وہ عزازی لے دوسری بڑی مخلوقے فرشتیاں دی اور نوری نے اللہ نے انہا نورنل بنایا ہے انہا دے وڈیرے دا نام جبرائیل علیہ السلام ہے دوسری بڑی مخلوقے خاک کی انسانہ دی انسانہ انہا اللہ نے مٹینل بنایا ہے انہا سی دیکھنے اور میرے دوستو بزرگو بھائیو توجہ فرمایا جے اے رولے موک ساکتے ہیں اگر کوئی مکانہ چھائے میرے پیغمبر کےڑے پاس ہو آئے جناوی چھو آئے نہیں نہیں نوریاں چھو آئے نہیں نہیں میں بڑی کوشش کی تھی آپ دا شجرہ نوریاں والا ٹوراں میرے تو نہیں ٹوریا گیا کوئی ٹور ساکتے ہیں تو میں نوی سکھا دے میں ابھی قائل ہو جاؤں گا لیکن مجدو انسانہ والا آیا وہاں میرے پیغمبر دا پورا شجرہ موجود ہے حضرات میرے آقا دا نام محمد اچھی کہا دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدنا مبداللہ عبداللہ دے باپ دنا مبدالمطرب بن حاشم بن عبدمناخ بن خسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فحر بن مالک بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن خمیسہ بن سلمان بن عو�sl بن بوذ بن قوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن تانج بن جاہم بن ناحس بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن الدعا بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحضن بن یلن بن اروا بن ایزی بن دیسان من اقناد بن احام من مقصر من ناخص من زارا من سمی من مجزا بن عوضی من ارام من کدار من اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام جائے تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضر مارن محطین کرنا بریسا بن آزر بن ناہور بن سارو بن راو بن فالق بن عابر بن سالق بن الفقصد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متشالف بن اخنو بن یرد بن محلائل بن کنان بن انوشا بن شیش بن آدم علیہ السلام ہن بازے ہو گئی بابا جی آدم کائنات دے باپ نے اللہ نے میٹینل بنایا ہے اے الگ مخلوق ہے نوری الگ مخلوق ہے جن الگ مخلوق نے پتا چلے یا شانہ بہت زیادہ نے میرے پغمبر دیا لیکن ہین انسان نے اے ہی تھی ساڑھا فخر ہے اے ہی تھی ساڑھا ماں نے میرے دوستوں اللہ نے ساڑھے ویچو رسول پیجیا ساڑھے ویچو رہبر کامل پیجیا اور میرے پغمبر دیا و بڑیاں شانہ نے بادروں میں اختتام دی طرف لے آنا چاہنا ماں فرمایا آنا سید و لد آدم یوم القیام میں آدم دی اولاد دس سردار ہوں گا کہ آگے صفتہ کر دے کر دے آخر جدا پوائنٹ ہے نا میرا فرمایا واناوالو منتن شکوان الارضے دوسری حدیث واناوالو منتن شکوان القبر قیامت والے دن سب تو پہلے قبر میری پھٹے گی میں بار آم آنگا سب تو آخرتے انبیاء تو آئے نہیں لیکن قیامت والے دن آقا فرما دی نہیں قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی میں بار آم آنگا میرے آقا بار آنگے قدوں پولو قیامت والے دن قیامت ہون روزہ پاک تے آرام فرما رہے ہیں قیامت والے دن قبر پاک پھٹے گی آپ آنگے دنیا تے ہو دوں ہون موجود ہے آنگے قدوں جتو قبر پھٹے گی قبر قدوں پھٹے گی قیامت والے دن غلط سیدھی سمجھ ہوں گی ایتھے بھی نہیں ہوتا نہیں میرے پائی جان نہیں روزہ بنایا پیغمبر دی ولادت دے موقع تے او ولادت دے موقع تے روزہ نہیں پھاک دا پنگورا پھاک دا چولا روزہ تے وفات دی اللہ امہ تے میں کڑی کڑی بات دا ذکر کرا بارحال میں بات اختتام دی طرف لیانا چاننا ماں لوگوں میں پیغمبر دی شان دے کیا کہنے مقام دے کیا کہنے عظمت دے کیا کہنے میں صدقے تے قربان جان ماں کون میرے آقا علیہ السلام اے نبی ان ساجوں میں پھر اچھی کہہ دیو جناب محترم زبیری ازدانی صاحب لہری صاحب اگر تشریف لیا ہو اے نبی ان ساجوں میں پھر نہیں آئے آگ نہ آئے گا بشر ان ساجوں میں پھر نہیں آئے آگ نہ آئے گا خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لیکن مثال ساکی کو سرم نہیں آئے آگ نہ آئے گا اور میرے دوستوں اور میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ لڑکار پانیا آئی یون تو حسن یوسف گا چرچا ہے زمان میں پچھ ہی کہہ دے ہو گل مکل لگیے آئی یون تو حسن یوسف گا چرچا ہے زمان میں پر محمد سن بھی بہترم نہیں آیا نہ آئے گا حضرات جب میں تصور کی دنیا میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے چہرہ نظر آتا ہے جب میں قرآن کھولتا ہوں وزہا نظر آتا ہے جب محبوب کی ظلفوں کو دیکھتا ہوں مجھے ظلفیں نظر آتی ہیں جب میں قرآن پڑھتا ہوں محبوب ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں وما رمیت اس رمیت ولیکن اللہ رماء کے حال نظر آتے ہیں حضرات میرے پیغمبر کے اٹھنا بیعلا چلنا بیعلا سونا بیعلا جاگنا بیعلا ازواج بیعلا اصحاب بیعلا بنات بیعلا جان دیا جان دیا میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہنا لاکھ لاکھ درود سلام جنی اچھی کہو گے انہیں جلدی مک جائے گی یہ دا مطلب تسی مکانا چاندے لاکھ لاکھ درود سلام سونا نام محمد صدان والے پیارے رب دل لے آمنا دے بن کے رحمت جہان دیان والے بچپن ویچ حلیم دی گود اندر بائیس برکت اندہ بن جان والے سونی پاک تعلیم دا اثر پاک والی بن گے اٹھ چران والے حق بیٹیاں دا پورا دین لگ بے اللہ سانوی حق دین دا بیٹیاں دین دے توفیق اتا فرمائے حق بیٹیاں دا پورا دین لگ بے زندہ لڑکی اندہ دفنان والے پائی بن گئے آپ سویچ سارے آپ سویچ تلوار چلان والے راہوں پلے نور رست پاک تے اللہ پاک دے نال ملان والے لکھ لکھ درود سلام روز ویچ آرام فرمان والے اور حضرات اپنے پہیاں دا زواق پورا کر دیاں کون میرے آق علیہ سلام میٹو میٹو پیار پیار نبی ہمار نبی ہمار آگن کو تار رو سب سو پیچھ آیو پہلے جنت لجائے گو کہ دیو سبحان اللہ ساڑھی باری بھی کہ دیو سب سو پیچھ آیو پہلے جنت لجائے گو جنت لجائے گو ہم انے بھی لجائے گو انشاءاللہ کہ دیو علامہ ڈاکٹر ریاض رحمان یزدانی صاحب بڑی محبت والے میرے پائی احمد صاحب عمر ربانی صاحب توجہ فرمایا جے جنت لجائے گو ہم انے بھی لجائے گو واقعی فرمان بھائیو حدیث ان میں آروہ پیاروں نبی ہماروں حضرات جوانی ہو پیری ہو امیری ہو فقیری ہو موت ہو حیات ہو امن ہو جنگ ہو امید ہو ترنگ ہو یاس ہو آس ہو شائی ہو گدائی ہو رنج ہو راحت ہو حزن ہو وسررت ہو وہ میرے پیارے آقا جن کا مقدس نام کشمیر کے سبزہ زاروں دکن کے پہاڑوں میں ہمالیا کی چوٹیوں میں گنگا کی وادیوں میں چین میں جاپان میں ترکمانستان میں افغانستان میں عراق میں ایران میں پاکستان میں ہندوستان میں الجزائر میں اٹلی میں انڈولیشیا میں ملیشیا میں امریکہ میں افریقہ میں ارم میں اجم میں زمین پہ آسماء پہ ہواوں میں فضاؤں میں مشرق میں مغرم میں شمال اور جنوب میں ارے جہاں جہاں میرے خدا کی خدا ی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے رفی السنا عظیم الخسال منیر الجمال منعر کمال فقیم الخلائق کریم الرجال وحید المعالم فقید المثال حیات جہاں روح نظم نظام رسول خدا پر ہوں لاکھوں سلام